اگر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میں صد اللہ خانوں آج عدالتوں میں بہت اہم معاملات رہے ہیں جو سیاسی محاذ ہے اس پر بھی کافی گرمہ گرمی رہی ہے کچھ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور کچھ عوام کے لیے بھی مذہب ہے ایک پرائیم ایسٹر صاحب نے ایک پریس کانفرنسز کیا اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین ہیں بجلی کے ان کے لیے ایک بڑا ریلیف آ رہا ہے لیکن کیا یہ واقعی ریلیف ہے یا نہیں ہے کیونکہ کچھ دن پہلے انہی دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو پروٹیکٹڈ جو سارفین ہیں ان کے لیے سے نکالا گیا یعنی ان کی مہانہ بجلی کے یونٹ میں چار روپے دس پیسے کا اضافہ کیا گیا اور پھر ان کو تین مہینے کا آرزی ریلیف دے دیا گیا ہے تو یہ تو پہلے ہی ریلیف میں تھے لیکن ان کا ریلیف ختم کر کے اب تین مہینے کا ان کو ریلیف دیا گیا ہے تو یہ بنیادی طور پر حکومت جو ہے وہ ان کو ریلیف دے رہی ہے یعنی دیری یہ بنیادی سوال ہے جس پر ہم بات کریں گے دوسرا مخصوص نشستوں کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے قاضی فائزہ صاحب نے اور دیگر ججز نے بڑے اہم ریمارکس دیئے ہیں کیا فیصلہ آ سکتا ہے چونکہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے آج کی پروشیڈنگ پر ہم گفتو کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے دوسرا آج ایک اور اہم خبر آئی ہے سامنے اور وہ یہ ہے کہ حساس اداروں کو کال ٹریس کرنے کی اجازت مل گئی ہے اور باقاعدہ طور پر اس پر قانون سازی ہوئی ہے حکومت اس کے لیے جو آرگومنٹ ہے وہ یہ دے رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جی اس کو تاکہ کال ٹریس کرنے والے سے حساب کتاب بھی لیا جا سکے اور اس سے پوچھا بھی جا سکے کہ اس نے کیوں کس مقصد کے لیے ٹریس کی ہے تو اب اس کو ہم جو ہے وہ بائی دی بک چلنے کے لیے یہ قانون لائے گیا ہے اس پر لیکن اپوزیشن جو ہے اس کے خاصے تحفظات ہیں خاور مانکہ صاحب نے بھی ایک پریس کون فزاج کی ہے تو ان تمام چیزوں بات کریں گے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں رانا احسان عفضل صاحب موجود ہے رانا صاحب خوش آمدید بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں اور جنگی جدون صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں ماہر قانون ہے اور ندیم قریشی صاحب ہمیں جوئن کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے رانو میں سب سے پہلے تو ادھر آپ سن لیجئے جو پرائیم نسٹر صاحب نے آج پریس کونفرنس کرتے ہوئے دو سو یونٹ استعمال کرنے والے جو سارفین ہیں ان کے لیے ریلیف کا جو اعلان کیا دارا اس کو پہلے سن لیجئے گریلو سارفین ہے چورانویں فیصد ان میں دو سو یونٹ تک ہم ان کو رائے دے رہے ہیں تین مہینے کے لیے جولائی، اگست، سپٹمبر تو آج ہم نے یہ پچاس ارب روپے ہم نے مختص کیے ہیں اور چورانویں فیصد جو ہاؤس ہولڈز ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا چار روپے سے دے کے سات روپے فی یونٹ یہ اعلان کیا گیا ہے رانا صاحب میں جب انٹرو دی رہا تھا تو آپ نفی میں سرے لا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا تو کیا ایسا نہیں ہے کہ چند دن پہلے تک یہ جو دو سو یونٹ استعمال کرنے والے ہیں یہ پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے اس میں شامل تھے جن کو ایک فیصلے کے تحت چار روپے دس پیسے فی یونٹ ان کے یونٹس میں اضافہ کیا گیا جو کہ ظاہر ہے ابھی تک کے فیصلے کے مطابق فوریور کیا گیا ہے اور اس فوریور میں سے تین مہینے کا صرف ریلیف دیا گیا ہے تو یہ ایکچولی ریلیف ہے بھی یا نہیں نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ری بیسنگ ہوتی ہے سالانہ کیونکہ دنیا میں کاؤسٹ چینج ہوتی ہیں تو یہ اصل میں ہوتی ہے کاؤسٹ جب بڑھتی ہے تو آپ کو وہ پاس آن کرنی ہوتی ہے پی ٹی آئے کے دور میں تین سال انرجی پرائس کی ری بیسنگ نہیں ہوئی تھی جس کی جو ریزلٹ کیا جو گرزشی کرزہ گیارہ سو سے چوبیس سو ارب پہ گیا اور پھر جو ہمیں اس کو درست سارا ہمیں کرنا پڑا اس کے فلو کو روکنا پڑا تو یہ کہنا کہ یہ کون سا ریلیف ہے جو پہلے آپ نے مہنگا کیا نہیں ایسا نہیں ہے وہ مہنگا ہوا وہ مہنگا کاؤسٹ پچاس ارب کی جو کاؤسٹ ہے وہ جنون کاؤسٹ ہے وہ ہمیں ڈیویلپمنٹ سائٹ پہ کٹ لگا کے یہاں سے پوری ہم وہ کر رہے نہیں لیکن سر اس میں تو آپ نے دیکھیا سو یونٹ استعمال کرنے والوں میں بھی کپونے چار روپے کا اضافہ کیا تھا یہ سو اور دو سو یونٹ تو وہی وہ مفت میں تو نہیں ہوا تھا اس کو سبسیڈی دینی پڑتی ہے اگر آپ اضافی سبسیڈی دینی پڑتی ہے تو یہ پچاس ارب روپے کی جو یہ جو تین مہینے جو اس کا اطلاق نہیں ہو رہا پچاس ارب اس کی کاؤسٹ ہے اور جو پروٹیکٹڈ سارفین کی جو کاؤسٹ ہے وہ چار سو ارب سے بھی زیادہ ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کاؤسٹ کوئی اب ان ریل تھی کہ پہلے بڑھایا کم کیا اس کی پچاس ارب کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی نہیں تو یوں کیسے تیرہاں کیا آپ نے بنیادی طور پر جو دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین ہیں نہیں خالی دو سو نہیں ہیں اس سے اضافی بھی ہیں اضافی بھی ہیں چلیے اضافی بھی ہیں جو تین ماہ کی سبچڑی ہے تاکہ اس میں جو جو ری بیسنگ کا افیکٹ ہے وہ ختم ہو گیا وہ چار پانچ چار سے سات روپے کیمت تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ان کے لیے آپ نے جو بیجلی مہنگی کی تھی اس کو آپ نے تین مہینے کے لیے موخر کر دیا ہے یعنی مہنگے ہونے کا اطلاق تین مہینے بعد ہوگا موخر نہیں کیا دیکھیں اس کی کاؤسٹ تو آج ایک ایک دن کی کاؤسٹ ہے اس کی قیمت ہے وہ مفت نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یا تو یہ اس کی کوئی کاؤسٹ نہ ہوتی تو ہم نے موخر کر دیا کاؤسٹ تو جب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو فری بجلی ملے گی کاؤسٹ تو اس کی تب بھی تھی ہم نے نہیں کیا تھا دو سو یونٹ تک دیکھیں نہیں مریت خواہ سہبانے پنجاب میں الیکشن کیمپین کے دوران نہیں گئے تھا الیکشن کیمپین جب ہمارا منشور آیا منشور میں بھی نہیں تھا ہم نے منشور میں کہا ہے کہ ہم نے 20 سے 25% بجلی سستی کرنی ہے نہ الیکشن کیمپین کے اندر منشور آنے کے بعد ایسا کوئی کر رہا مریم نواز صاحب آنے اگر ایک آدھی دفعہ نہیں بلکل وہ ایک آدھی دفعہ انہوں نے لیکن ہماری پارٹی کی کیمپین کا حصہ نہیں تھا تو کیا وہ عوام کو دھوکہ دینے کی بات تھی ان کی بالکل کوشش تھی اور یہ پنجاب اس طرح کر سکتا ہے کہ سبسیڈی دینا چاہے لیکن یہ ایک آپ دیکھیں پیسے اس طرح جھونک میرے خال سے نہیں یہ غلط وعدہ تھا نہیں انہوں نے وعدہ نہیں کیا ہم نے منشور کا حصہ منشور وعدہ ہوتا ہے تو جلسے میں جو کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا تھا نہیں جلسے میں انہوں نے کہا اس وقت منشور تیار نہیں ہوا تھا جب منشور کی کمیٹیاں بنی تو انہوں نے یہ تیگ کیا کہ یہ فیزبل نہیں ہے انہوں نے کہا تھا بتا رہا ہوا نا کہ اس کے بعد منشور بنا اور منشور کے اندر جب وہ کمیٹی بیٹھی پاور کی اس نے اس تجویز کو انڈورس نہیں کیا چلے میں سنوائی جاتا ہوں سن لیجے پھر میں آگے بڑھتا ہوں ان کا بل حکومت پنجاب ادا کرے گی جب وہ بل لے کر جائیں گے جمع کرانے کے لیے تو اس بل پر سٹیمپ لگے گی کہ آپ کا بل پنجاب کی حکومت نے ادا کر دیا ہے انہوں نے پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کیا لیکن بعد میں یہ چیز ہمارے منشور کا حصہ نہیں بنی اسے نل این وائڈ سمجھ جائے اور منشور اس کے بعد جب وہ ہماری جتنی بھی کیمپین تھی اس کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا اس بنیاد پہ ہم نے الیکشن نہیں لڑا کہ ہم بجلی جو ہے وہ دو سو یونٹ فری کریں گے یہ ہمارا الیکشن کیمپین کا نعرہ نہیں تھا منشور آنے کے بعد میں صحیح ہے چلیے ندیم قریشن صاحب بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ آج اگر ہم نے چار سے سات روپے بجلی پرائیم منسٹر نے کم کیے تو وہ یہ دیکھتے ہوئے کیے نہیں دیکھیں یا تو وہ کاسٹ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کاسٹ تھی نہیں یہ کوئی مفت سے یہ کر رہے ہیں کوئی اکاؤنٹنسی کا نہیں اس کی کاسٹ ہے پچاس ارب کی سبسیڈی یہ کام ادا کر رہے ہیں آج سے چند ہفتے پہلے جب دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والے بل دے رہے تھے وہ چار روپے دس پیسے کم دے رہے تھے تو وہ کاسٹ تو تب بھی تھی لیکن ان سارفین پر تو نہیں تھا آپ نے ان کی کاسٹ پہلے ان کو بل بڑھایا اس لیے اب آج ان کو ریلیف دے دیا اب آپ دیکھیں اس کو پھر اس کو مجھے سمجھانے لیں آپ جو ہے آپ کا سرکلر جو ڈیٹ ہے اس میں اضافہ آپ نہیں کر سکتے بلکہ اس میں آپ نے کمی لانے لیں تو اس کو اگر وہ ایک چیز آپ نے اچیف کرنی ہے کہ جو دس سو ارب ڈالر آپ نے ڈیٹ کی ادائیگیاں کرنی ہیں اس میں کامیابی آئی ایم ایف کا پروگرام کرنا ہے تو یہ لازم ہے یہ بس صحیح ہے مجبوریہ نہیں حقیقت ہے کہ آپ خسارے میں اگر ادارے کو چلائیں گے تو بالکل آپ یہ ریلیف بارہ مہینے چلا دیں بلکہ ہم اس کو جو ہے ایک عام آدمی جس ایک پینشنر بیچارہ یا بیچاری جو آٹھ ہزار پر اس کی پینشن ہے ٹیرہ ہزار پر بل آ جائے اب اس کا جواب سنیں یہ باقی مہمان کہیں گے آخری بات میں کر کے یہ آدھا منٹ مجھے دے دیں ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں دو سو اگ یونٹ تک ہم فری دے دیتے ہیں حکومت کر سکتی ہے آئیں بائیں دائیں کر دیتی ہے خسارہ آپ کا چار ہزار ارب پر بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے روپے کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے جو پانسو روپے پر چلا جاتا ہے مہنگائی سو فیصد پر چلے جاتی ہے تو تب غریب آدمی کا کیا ہوگا تو غریب آدمی کا سوچتے ہوئے ہم اس جو گرزسی کرزہ ہے مگر آپ نے سواتین لاکھ سارفین کو پروٹیکٹڈ کی لسٹ سے تو نکال دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غریب آدمی کا سوچتے ہوئے ہم نے یہ سرکولر ڈیٹ کو کلب کیا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ ملکے چلتے ہیں نہیں نہیں کلب کیا اس کی فلو ہی روکی ہم نے ندیم قریشے صاحب یہ آپ ظاہر ہے ہلکا جیت کے آتے ہیں اور آپ تو ان دس خوش نصیبوں میں سے ہیں جو پچھلی اسمبلی میں بھی موجود تھے اور اس اسمبلی میں بھی موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں باگر جو سب نئے آئے ہیں تو آپ جب لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ اس کو وہ جو چار روپے کا اضافہ ہے یا آج کیا ریلیف ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ اخوان الرحیم بہت شکریہ آسد بھئی لیکن ایک تو بڑی اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ لوگوں کے پاس صرف ہم ہی جا سکتے ہیں حکمران نہیں جا سکتے میں اس کو اللہ کی کرم نوازی کہوں گا رانا احسان صاحب چھوٹے بھائیوں کی طرح سے ہیں پڑے لکھے شاندار نوجوان ہیں لیکن ستم ذریفی دیکھیں ان کو عوام کے پاس جارے کی ضرورت ہی نہیں ہے نہیں ہم روز عوام کے پاس جاتے ہیں جاتے ہیں اس کو اللہ کی کرم نوازی سمجھیں یا اللہ کا امتحان سمجھیں دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں آج رانا احسان صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسوں میں اور ایک جلسے میں نہیں کئی جلسوں میں جو فرمایا تھا کہ جب کوئی تمہارے گھر بجلی کا بل لے کر آئے تو اسے پوچھو ووٹ تم بلو گئے یا بجلی کا بل لے گا ملہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں گیس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص ووٹ مانگنا ہے اس کو بجلی کا بل دکھانا ہے آج رانا صاحب نے کلوز کر دیا سارا چیپٹر کہ جی مریم نواز صاحبہ نے تو انتخابی بات کی تھی منشور کی بات نہیں کی تھی اب آئندہ سے پی ایم ایل این کے جلسے میں جو لوگ جائیں گے انہیں منشور بک بھی فرام کی جائے گی کہ وہ دیکھیں کہ ان کا لیڈر تقریر کر رہا ہے وہ منشور کے مطابق ہے یہ منشور سے ہٹ کے ہے دیکھیں میں گزارش کرنوں یہ بنیادی طور پر ایک بندر کے پاس دہات کے پنچائد چلی گئی تھی من کی بندر کے پاس ایک روٹی تھی اس کے پاس دو لوگ چلے گئے اس کے پاس کہ جی ہماری روٹی کی ترتیب بنا دیں یہ کس کے عصے میں آئے گی وہ بندر نے ایک ایک لکمہ کھا کے اسے کہا تمہارا حصہ اتنا منتا ہے آخر میں اس نے یہ کیا وہ تمام روٹی خود ہڑپ کر گیا اور وہ دونوں صاحبان جو پنچائد کے لیے گئے تھے جنہوں نے اس کے پر سالے سے مقرر کیا تھا وہ بھوکے لوٹے اور میں آپ کو گزارش کر دوں آج پاکستان کی عوام جو کچھ دیکھ رہی ہے ماضی میں لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے مجھے تو ایز ایک پلٹیکل ورکر یہ لگتا ہے کہ آج کے حکمران لوگوں سے آٹھ فروری کے انتخاب کا انتقام لے رہے ہیں یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے میں ووٹ نہیں کیا آپ کی جماعت کو یہی باتیں سوٹ کرتے ہیں لیکن آپ اکانومی کے حالات بھی دیکھیں کیسے حکومہ اپنے گردشی کرزے میں مسلسل اضافہ کر سکتی ہے اور وہ تو پھر اکانومی پوری بیٹھ جائے گی اگر گردشی کرزہ بڑھتا جائے گا حکومت کی پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں کہ وہ ریلیف دے سکے عوام کو یا ان کو سبسیڈی دے سکے پچاس عرب روپیہ تین مہینے کی کاؤس تو وہ ادا کر رہے ہیں لیکن یہ مستقل نہیں ہو سکتی آپ یہ مجبوریوں کو بھی تو سمجھے اسد صاحب قطن سیاسی گفتگو بہن نہیں کر رہا میں عام آدمی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں آپ یقین جانے آپ خود ایک جنرلسٹ ہیں آپ کی ہاتھ بھی لوگوں کی نبز پر ہے رانہ احسان صاحب فیصل آباد کے ریزنچل ہیں یہ فیصل آباد کے لوگوں سے واقف ہیں یہ ان کی مجبوری ہے یہ کسی اور کا گناہ اپنے سر لے کر یہاں ٹی وی پر بول رہے ہیں آج شیاسی گفتگو نہیں ہو رہی لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں بھائی لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں لوگ گھروں کے سامان بیچ رہے ہیں اور کس طرح سے کیسے ہی ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں غریب پر اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور پاکستان کی اشرافیہ موج کر رہی ہے یہ جہاں حالات لے آئے ہیں بڑی واضح اشرافیہ کے ایسٹس بڑھ رہے ہیں ان کے ریزرز بڑھ رہے ہیں ان کی طاقت بڑھ رہی ہے ان کا حوصلہ بڑھ رہا ہے لیکن عام آدمی کی ہر چیز ختم ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اب میں یہ بات کروں گا تو یار لوگ مجھ پر تو مت لگا دیں گے الزام لگا دیں گے میں لوگوں کو فرقلا رہا ہوں دیکھیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز کا گورنمنٹ کا کسی چیز پر کنٹرول نہ ہو اگر بجلی اور پیٹرل کی قیمتوں کا کنٹرول کر لیا جاتا تو شاید عام آدمی جی سکتا تھا مجھے ان کے فگرز نہیں سمجھ جاتے یہ اب کہتے ہیں جی مہنگائی تو ایشو نہیں ہے ہم نے تو تحریک انصاف کے دور میں انہوں نے بجلی کے ریٹس نہیں بڑھائے تھے تو پھر وہ بریم نواز صاحبہ نے اور حمزہ شاہباز نے جو لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی ختم کرنے کے لیے وہ کیا تھا اگر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین سال ری بیسنگ کرتے یہ یہ میں نے آپ کو آپشن دی ہے ہمارے پاس بھی آپشن ہے ہم دو سو یونٹ فری کرتے اور اس کا جو ہے ایک ہزار ارب گرجسی خسارے میں چڑھا دیں اور آپ کا جو ہے آئی ایم ایف کا مویدہ توٹ جائے اور آپ ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیں تو روپیہ جو ہے وہ پانچ سو پہ چلا جائے گا مہنگائی سو فیصد پہ چلے جائے گی تب یہ غریب آدمی کا کیا کریں گے یہ آپ نے فسکل سسٹینبل کی مگر یہ بتائیں کہ اگر چلیں یہ آپ کی معاشی مجبوریاں ہمارے سامنے ہیں مگر حکومت دو عرب روپیہ مختص کرتی ہے پنجاب حکومت انتیس لکجری گھر بنانے کے لیے تب آپ کو یہ خیال نہیں آتا یا جب آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں یا بجٹ بنانے پر آپ اعزازیہ دیتے ہیں چوبیس کروڑ روپیہ کا لوگوں کو دیکھیں جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بھی میڈل کلاس سے بھی آتے ہیں وہ سارے کوئی دس دس ڈالے لے کے نہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں بڑے نارمل لوگ بھی ہوتے ہیں نام بتائیں بہت سارے میں کہتا ہوں چالیس پچاس پرسنٹ پارلیمنٹ مجھے اکلمہ دیجئے گزرہ وہ کوئی اشرافیہ نہیں ہیں تو وہاں ان کی اس کو کہنا کہ اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ بتا نہیں ایک لاکھ اسی ہزار تنخواہ اور وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں سلیبز کے مطابق ٹیکس دیتے ہیں اگر ان کا اضافہ ہوا ہے تنخواہ میں تو وہ اضافے کے مطابق ٹیکس دیں سیلیے میں جدون صاحب ایک اور موضوع پر آتا ہوں میں پھر ایک قویش صاحب آپ کو پس آتا ہوں لیکن جدون صاحب کو شامل کرلوں میں گفتگو میں جدون صاحب ایک آج بہت اہم خبر ہے وہ ہے مخصوص نشرتوں کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے آج چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیئے کنکلیوڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے حساب سے تو آپ کو زیرو سیٹس ملنی چاہیے آج جدون صاحب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آرگومنٹ فیصل صدقی یہ دے رہے ہیں کہ اٹھارہ سیٹیں ملی ہیں تمام سیچے ماتوں کو خیبر پختونخواہ میں لیکن جو اٹھارہ انہوں نے جیتی ہیں اس کے گینسٹ ان کو ریزرف سیٹس جو ہیں وہ تیس مل گئی ہیں جس زماعت میں دو سیٹے جیتی ہیں اس کو پانچ پانچ سیٹے مل گئی ہیں جس نے چار جیتی ہیں اس کو آٹھ سیٹے اضافی مل گئی ہیں ریزرف سیٹس لیکن چیف جسٹس آپ کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں اس تروجک کے تحت تو آپ کو زیرو سیٹس ملنی چاہیے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر اب فیصلہ محفوظ ہو گیا آج کی پروسیڈنگز پر کیا کومنٹس ہیں آپ کے بہت شکریہ دیکھیں اب اس میں دو چیزیں ابھی تو ابزرویشن آ رہی ہے اس میں اب کوئی کنکلیون پہ تو پہنچنا مشکل ہے کیونکہ سبجوریس میٹر ہے اور ریزرف ہی ہو گیا کیا فیصلہ آتا ہے لیکن ابھی جس جنگل صاحب جب کوئی فیصلہ ریزرف ہو جائے تو پھر بھی وہ سبجوریس رہتا ہے یا اس پر باتشیت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ اثر انداز تو اس پر نہیں ہوا جا سکتا سماعت تو مکمل ہو گئی ہے یہ سوال ہے میرا کچھ پروڈیکشن نہیں کی جا سکتی پھر ایک دیکھیں اپینین بنانی ہے کہ آپ فیصلہ کب آتا ہے دو دن کے بعد آتا ہے ایک ہفتے کے بعد آتا ہے تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں لاز کو دیکھتے ہیں پھر سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک اٹھے بیٹھ کے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کا ایگریمنٹ کس طرح ہے تو میرا حل میں ڈسیئن تو یہ لگ رہا ہے سپلیٹ آئے گا اب کس طرح آئے گا یہ کوئی پروڈیکشن کرنی مشکل ہے کیونکہ کچھ جیجز جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس فیور میں ہوں جی کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملیں کچھ جیجز اس فیور میں ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو کسی بھی پارٹی کو نہ ملیں خالی رکھی جائیں اور کچھ اجزے ہوں جی کہ وہ کہیں جی گورنمنٹ جو آف تر ڈی ہے اس کو سیٹیں ملیں تو یہ بڑا ہے مطلب ہے اس فیصلے کے بڑے دورست نتائج ہوں گے اور یہ بڑے ٹیکنیکیلٹیز پہ فیصلے چلا جائے گا کہ کس طرح انٹرپٹیشن ہوتی کانسٹیوشن کی کیونکہ پرپورشنل ریپریزنٹیشن کا کانسپٹ بھی کانسٹیوشن کے اندر ہے تو یہ فسٹ امپریشن کا کیس ہے تو اس میں جو بھی انٹرپٹیشن ہوگی کانسٹیوشن کی اس کا بڑا اثر ہوگا کیونکہ اگر ساری سیٹیں گورنمنٹ کو ملتی ہیں تو ان کے پاس ٹو تھارڈ مجارٹی آ جائے گی وہ تو پھر کانسٹیوشنل امنمنٹ آسانی سے ہو جائے گی تو وہ پھر ڈس پرپورشنیلٹی ہو جائے گی کیونکہ اگر پارٹی نے وہ صرف اس بیس پہ ان کو سیٹیں مل سکتے ہیں کہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ انسٹیوشن کے اندر کہ جی اس ہاؤس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا تو پھر کس پرپورشنیلٹی سے دیں گے تو اس میں تو اب کئی لیگل ایکسپارٹ ہیں ان کے ذاتی رائے یہ ہے اگر سنی اطاعت کو سیٹیں نہیں ملتی تو دوسروں کو بھی نہیں ملنی چاہیے اور خالی رکھنی جائیے اس میں یہ اب ہاؤس خالی نہیں ہوگا اس پہ بھی ایک انٹرپٹیشن چاہیے جس طرح آپ ہی دیکھیں نا بیشمار ایسا ہوتے ہیں چیزیں جب سینٹ کا آؤس ہے وہ ابھی تک الیکشن ہی نہیں ہوا ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہو گیا ہے سینٹ کا چیئرمن بھی چنن گیا ہے اور سینٹ کا جو ہے ڈیپٹی چیئرمن بھی سارے سیلیکشن بھی ہو گئے الیکشن بھی ہو گئی ہے تو اس طرح اگر آپ نے کوئی ایک شخص ہے وہ آکر الہفین لیتا الیکشن جی جاتا ہے تو اب الہفین لیتا تو اس کا ممبر نہیں ہے اگر پارلیمنٹ کا وہ باہر رہتا ہے جس طرح چوزرین سالی ہان جو بھائے پانچ سال سے حملی سے باہر رہے ہیں وہ ایک سیٹ اگر خالی رہی ہے تو کیا آؤس مکمل نہیں تھا یا مکمل تھا تو اس پہ بھی ایک انٹرپیٹیشن ہوگی کہ اگر دو چار سیٹیں دس سیٹیں اگر نہیں آؤس میں الیکشن کمیشن کے رول کی بار بار بات ہوتی ہے جدون صاحب تمام جو سماتے پہلے والی بھی ہوئے ہیں اس میں بھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس نے کیسے ایک پارٹی کو آزاد کے لوگوں کو آزاد قرار دے دیا جیسے تمہیں انللہ صاحب بار بار سوال اٹھاتے رہے ہیں آج بھی اس سے متعلق سوال اٹھائیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ریکارڈ زمانی کرایا آپ کے خال میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کچھ جو دودہ آٹھ فروری کے جو انتخابات ہیں دودہ چوبیس کے کیا اس کے متعلق بھی اس فیصلے میں کچھ دکھائی دے سکتا ہے یا یہ صرف ریزرف سیٹ پہ رہے گا اور باگے صرف ڈسکشن تھی جو ہو رہی تھی کورٹ میں نہیں دیکھیں بیس تو الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اس آرڈر کو پشاور آئی کورٹ نے اپ ایڈ کیا ہے تو بیسکلی تو جب کوئی ججمنٹ آئے گی تو الیکشن جو کمیشن کا آرڈر ہے اگر وہ سیٹسائیڈ ہوتا ہے تو پشاور آئی کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے تو اس میں لازمی بات ہے بزورشن ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کانڈکٹ جو ہے از ایک کنسٹوشنل بارڈی کس طرح کیا ہے کسی پارٹی کو جو ہے وہ فیوربل ٹریٹ کیا ہے کسی کو ڈسکرمنیٹ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کا رول تو تھراؤٹ الیکشن کے اندر ریزارف سیٹ کے اندر کسی کے اندر الیکشن کمیشن کا پرائمری رول ہے اور کانسٹوشنل رول ہے تو الیکشن کمیشن تو آپ اس پہ بیشمار کوششن اٹھتے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کمیشن ازاد نہیں رہا ہے اور یہ والا الیکشن کمیشن یہ بھی ازاد فیصلے نہیں کر سکتا جب الیکشن کمیشن دوزار اٹھارہ میں آر ٹیس بٹھایا الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کوئی ازادانہ فیصلہ نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کے پیچھے چابی ہوتی ہے ہمیشن دوزار اٹھارہ میں بھی تھی دوزار اٹھارہ کے انتخابات کا تو آج بھی ذکر ہوا ہے چیف سنسل صاحب نے کہا کہ پھر کھولیں دوزار اٹھارہ بھی اور کیا دوزار اٹھارہ کے انتخابات ٹھیک ہوئے تھے تو اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں ایک چھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ایک چیز مجھے قریش صاحب یہ بتائیے گا دوزار اٹھارہ کے انتخابات کا ذکر ہو رہا ہے اور چیف سنسل نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی اوپن کر لیتے ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے وہ صحیح ہوا تھا ذرا سن لیجئے کیا کہتا اٹھارہ کے انتخابات کے انتخابات کے انتخابات کے انتخابات نظیم قریش صاحب جب باپ پارٹی کو ملنے والی مخصوص نشستوں کا ایک ریفرنس دیا جا رہا تھا حوالہ دیا جا رہا تھا تو چیز جس نے کہا کہ اگر آپ دوزار اٹھارہ کے انتخابات کھولنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کھول لیتے ہیں اور ایک موقع پر انہوں نے جا کے وکیل سے کہا کہ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا لیکن کیا دوزار اٹھارہ کے انتخابات ٹھیک ہوئے تھے یہ سوال ہوا تو کیا آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات ٹھیک ہوئے تھے دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں فارٹی کے قریب سیٹس تھی جو تحریک انصاف نیشنل اسمبلی کی تین ہزار سے کم کی لیڈ سے ہاری تھی اور ففٹی سکس سیٹس تھی پنجاب اسمبلی میں جو تحریک انصاف کوئی اکیس بائیسوں کی لیڈ سے ہاری تھی دوزار اٹھارہ کے انتخاب میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور یہ زیادتی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہوتی یہ پاکستان کی یا کسی بھی جس ملک میں بھی یہ ہوگا اس کی عوام کے ساتھ ہوتی ہے حسن صاحب آپ ووٹ کاس کریں مجھے کاؤنٹ ہو احسان صاحب کے پاس میں ووٹ کاس کروں احسان صاحب کو کاؤنٹ ہو آپ کے بیلٹ باکس میں یہ کونسا انصاف ہے اور آپ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ کس دور میں یہ کر رہے ہیں جب دیجٹل دور ہے جہاں ہر بچہ ہر نوجوان ہر شخص اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ اس کو انفرمیشن لینے سے نہیں روک سکتے یقین کریں جتنا مزاق آج ہم نے اپنا بنایا ہے من حیث القوم اس کی ماضی میں کبھی مثال نہیں ملتی اور کوئی شخص کوئی شخص یہ بات سوچنے پر تیار نہیں ہے کہ ہم بطور قوم لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح پر کر رہے ہیں دیکھیں نا کبھی حرانی کی بات ہے کہ آپ ایک منٹ لیجئے گا میرا ایک مشکل لیجئے گا جس روز نشان الارٹ ہونے تھے دوزار چوبیس کے انتخاب میں عصر صاحب جس روز جس روز نشان الارٹ ہونا تھا اسی روز ہیرنگ تھی ہمیں نشان ملنے کی جو ہمارا ہم سے جو بلے کا نشان لیا گیا رات بارہ بجے چیف صاحب نے فیصلہ دیا آدھے آدھے گھنٹے کی بات کی ہیرنگ تھی پوری قوم دے گئی تھی لائی پاسمشن تھی میں اب یہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے اب دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے لیکن میں ایک اور چیز کے طرف بڑھنا چاہتا ہوں ایک تو آپ نے اجازت دی ہے حساس اداروں کو ٹیلی فون کال ٹیپ کرنے کے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں اسد سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی نئی قانون سازی نہیں ہوئی یہ ہم کوئی اجازت نہیں دی یہ جو پاکستان ٹیلیکوم ریگولیٹری ایکٹ 1996 کا ہے اس کا سیکشن 54 کہ یہ پہلے سے یہ 1996 کا یہ قانون ہے تو ہم نے تو صرف جو ہے فیڈل گورنمنٹ نے نومنیٹ کیے اجنسی اور ڈیفائن کیا ہے کہ یہ ایکٹ کیا ہے یہ موجود تھا یہ قانون موجود تھا 1996 سے موجود تھا عدالت بار بار پوچھ رہی ہے جسے بابر ستار صاحب کی عدالت میں بار بار یہ نکتہ اٹھ رہا ہے کہ آپ کیسے ٹریٹ کال کون ریکارڈ کرتا ہے کیسے ریکارڈ کرتا ہے اس سے وہ کلارٹی آ جائے گی اس قانون کے اندر جو ڈیفینیشن مسنگ تھی اس کو ڈیفائن کیا گیا اور یہ دیکھیں lawful انٹرسیپشن جو ہے یہ انٹرنیشنل یہ کون دیفائن کرے گا کہ کون سی lawful انٹرسیپشن ہے اور کون سی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل ٹیلیکوم یونین کی جس کا پاکستان بھی سگنیٹری ہے اور یہ جو قانون ہے یہ جو 1996 کا ایکٹ ہے یہ انٹرنیشنل جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کے مطابق کے ساتھ ہے یہ کوئی ایسا انوکھا قانون نہیں ہے جو آپ کو باقی ملکوں میں نہیں ملے گا lawful انٹرسیپشن کا قانون موجود ہے اور یہ بھی اس کی مطابق ہی ہے دیکھیں definitely اس کے اندر ایک mechanism ہوگا آپ کسی ایک جو اس کی جو شکے ہیں section 54 کی وہ define کرتی ہیں کہ کس طرح کی situation ہوگی تو آپ کسی کی جو ہے وہ call intercept کریں گے call intercept کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ مطلب کی call تھی یا نہیں تھی اگر آپ اس کی ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں تو اس میں چار ایسی requirements ہیں جس کے اندر آپ جو ہے وہ call کو intercept کر سکتے ہیں آپ ذرا یہ نکال لیں in the mean while میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ ہی کی party کے لوگ کس طرح سے ماضی میں اس پر اتراز اٹھاتے رہے ہیں اور سنیا مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا میری ایک personal اور private conversation تھی پرویز رشید صاحب کے ساتھ کس کو حق تھا کہ وہ میری personal conversation کو ٹیپ کرے وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں بھی گئی اس اس نے اس کو کیوں on air کیا پہلے تو مجھے اس بات کا جواب بھی دیا جائے اور مجھ سے اس کی معذرت بھی کیا جائے یہ تو مریم نواز صاحبہ بھی اتراز اٹھاتی رہی ہے اسی نویگر کے اترازات جو ہیں وہ آج اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی عمران خان کی جب وہ ذراعظم تھے ایک فون کیسے ٹیپ کیا گیا ان کی تو ویڈیو کلپ سنائے نا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ اگر ایجنسیز جو ہیں وہ ٹیپ کرتی ہیں اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے بعد میں انہوں نے اپنا موقع بدلا وہ تو انہوں نے وہ بدل لیکن دیکھیں اگر کسی کی بلاوجہ ٹیپ کی جا رہی ہے تو وہ تو کانون اس کی اجازت نہیں دیتا کانون کی اس کی اجازت دیتا دیکھیں notwithstanding any contained in any law for the time being enforced in the interest of national security ایک کو national security آگی in the apprehension of any offense the federal government میں authorize any person or persons to intercept calls یعنی کہ apprehension of an offense کے اگر کوئی بندہ جرم کرنا چاہ رہا ہے اور ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہ کر سکتا ہے تو تب پھر آپ یہ جو ہے وہ کریں گے during a war or hostilities against Pakistan by any foreign power upon proclamation of emergency by the president تو یہ تین اس میں انہوں نے وہ دیئے ہوئے conditions تو obviously میرے خال سے اس کی جو details ہیں اس میں politicians نہیں آتے ان کی call tap نہیں ہو سکتی کیونکہ national security سے related ظاہرہ ان کا معاملہ نہیں ہے دیکھیں یہ جو اس میں آتے ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیئے definitely کوئی بھی قانون ہے اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم بھی condemn کریں گے یہ قانون ہے اس کی specific scenarios ہیں جہاں وہ استعمال ہو سکتا ہے جی ہم جرم ہونے کے بعد ہی call کا data حاصل کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ یہ کون کون اس میں شامل ہے ہم اس سے پہلے کی نہ call record کرتے ہیں نہ اس سے پہلے کا کچھ کرتے ہیں تو یہ پولیس کی حد تک تو جرم کے ہو جانے کے بعد call record کی جاتے ہیں یہ تو دیکھیں آپ نے agency آپ نے nominate کی ہے نا agency کہ یہ specific agency کے پاس یہ authority ہے کہ وہ یہ grade 11 capture کے پاس میرے خال سے غالباً agency کا نام بھی ہے اور یہ تو وہ اب یہ اس کے مطابق لیکن جدون صاحب عمر عیوب صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کو ہم challenge کر دیں کے لیے جا رہے ہیں اور انہوں نے کچھ شاسے حوالہ بھی دی 1996 کا قانون ہے کیسے چلنے ہوگا چلیں انہوں نے کیا کہا ہے عاصف علی زرداری بلاول بھٹو نواز شریف مریم نواز شاباز شریف یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پھر ان عدالتوں میں گھومتے پھرتے آئیں گے اور جیل میں بیٹھے ہوں گے یہی وہ کالا قانون ہوگا جس کے تحت یہ ہو رہا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سہسدانوں کو پکڑنے کے لیے پھر یہی قانون استعمال ہوگا اور انہی چیزوں کا بنیاد بنایا جائے گا کیا یہ challenge ہو سکتا ہے جدون صاحب عدالت میں نہیں دیکھیں اب بھی یہ قانون جیسا رہنان صاحب نے کہا ہے نائٹی نائٹی سکس میں آیا ہے جی اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بیس ہو چوبیس میں جو ہے وہ نومینیٹ کر رہے یہ جنسی تو پہلے کیوں نہیں نومینیٹ کی جنسی کہ یہ جنسی یہ اگر ایک رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے وہ فردیمنٹر رائٹ ہے اگر دیکھے نا اس کی نیشن سکیورٹی کے کونڈ ڈیفائن کرے گا اگر آپ اٹھارانگ ریٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اس کی آرڈ میں آپ جو مرضی کر رہے چاہے اسی طرح پیکا ہے اس کے اندر یہ جو سیکشن ٹوانٹی تھی اس کو بھی کہہ جی آپ میں آپ کریمیل ڈیفرمیشن کو کس طرح ڈیفائن کریں کیا ہے اور کیا کون سی ایتھارٹی ہوگی کہ وہ یہ فیصلہ کرے گی تو اب نیشن سکیورٹی کا ایشو جو ہے یہ بہت براڈ ہے اگر اس کو سپیسیفائی کے جائے کہ کون یہ تو جو بندہ کارل ٹریس کر رہے ہوگا کیا آپ پوچھے گا بندے کو جی میں آپ کی کارل ٹریس کر رہے ہو نہیں تو پہلے بھی تو ٹریس کر رہے ہیں نا پہلے بھی تو کارلیں ساری ٹریس ہوتی ہیں جس طرح مریمے بھی کیا آپ نے بات سنائی ہر بندے کی پرائیویسی جو ہے وہ جو پریویلیج ہے پرائیویٹ لائف کا اس کو بریج کیا جاتا ہے اب یہ ہے کہ یہ وہ جو بندہ نومینیٹ ہو جائے گا تو وہ ٹریس کرے گا تو اس پہ دیکھیں نا جب تک فیڈل گورنمنٹ کے کوئی پرائیویٹ لائف ہے اس میں کوئی ڈروٹ کرے تو یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کہیں جی اگر ایک پارٹی جو ہے آپ دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہے کل کے دیکھیں نا ایک جو آپ گورنمنٹ میں ہم تو کل پوزیشن میں ہوگے تو یہ میس یوز کا اس میں بہت بڑا انصر شامل ہے جو بھی لا جو آپ کو بتا ہے میس یوز ہوتا ہے تو اسی سے بینیفیٹ لیا جاتا ہے اس میں پک اینڈ چوز یا ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہوگی تو جو افسر نومینیٹ کریں گے ٹارا گریٹ کا وہ کس کو انصرے پل ہوگا اس کو کون سی دعالت پوچھے گی کون سی جنسی اس کو پوچھے گی یہ بڑے سوالات ہیں پولیس کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ کس جنسی کا اپنی بندہ نومینیٹ کیا ہے وہ کس کے انڈر کام کرے گی اور کس طرح ہوگا تو یہ ذرا پروسیجر جو ہے بڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے یہ کیسے ڈیفائن ہوگا کہ نیشنل سکیورٹک کیا ہے رانہ صاحب اس میں یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے کیونکہ ابھی جو سائفر والے کیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کے کیس میں کہا گیا کہ جی انہوں نے نیشنل نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہے یہ سائفر کو پبلک کر کے تو اس طرح تو پھر اگر اس طرح کے معاملہ ہے تو ایک پرائیم ایسٹر کی کال بھی ٹریس کرنا جو ہے وہ گرے ڈیٹھارا کا افسر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے نہیں دیکھیں ان چیزوں کو بالکل ڈیٹیل میں ڈیفائن کرنا ہوگا اور شاید کیا بھی ہو اس چیز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے کہ جس کا مرضی دے لائے وہ نیشنل سیکیورٹی کہہ لائے یا جس کا مرضی دے لائے وہ کہے کہ یہ بندہ آفینس کرنے لگا تھا تو میں کہا رہا ہوں definitely ایک mechanism ہوگا یہ آپ file put up کریں گے کوئی magistrate یا کوئی judge level کا آدمی اس کو approve کرے گا پھر وہ taping جو ہے وہ شروع ہوگی یہ یہ اسی طرح کے barrier کے ساتھ یہ چلے گا وہ اگر یہ بالکل open ended ہو کہ اس میں کوئی پوچھکاس ہی نہ ہو کہ جو مرضی کرتے رہے تو اس کو تو بالکل اب support نہیں کرنا چاہیے اور اب یہ debate بھی ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر کوئی کمی کو تائیے نہیں ہم نہیں سمجھتے دیکھیں اس ملک کے اندر دہشتگردی کے آج کل جو ہے وہ دو ہزار سے زیادہ incidents ہو رہے ہیں اور ہم نے سب سے پہلے اگر اس ملک کی security کو ہم ٹھیک نہ کر پائے تو یہاں معیشت بھی نہیں پھل پول سکے گی بلکہ یہ ساری جو ہم جو gains دیکھ رہے ہیں وہ بھی واپس ہو جائیں گے تو terrorism دیکھیں ہم ہر چیز کو اس پرائے میں لے جاتے ہیں کہ یہ سیاسی سیاست سے یہ linked ہے اور یہ ہم کوئی political victimization ہوگی یا سیاسی گفتگو بن جاتی ہے جو حقیقت ہے پاکستان دنیا میں ان چند ممالک میں ہے کہ جہاں دہشتگردی ایک ایک بڑا serious threat ہے ایک عام زندگی کو بھی ہے معیشت کو بھی ہے تو یہ یہ ہر چیز کو سیاست سے link کرنا جو حقیقت ہے ہمیں اس میں رہنا چاہیے اس ملک میں دہشتگردی number one issue ہے اگر number two یا three نہیں ہے تو اس کے لیے اس طرح کے قانون آپ کو چاہیے ہیں کہ جہاں لوگ اگر کوئی پکڑے جائیں تو عدالت کے اندر اس کو evidence کے طور پر پیش کیا جائے چیزوں کو اور سزائیں ہو جی ندیم قریش صاحب یہ اگر national security کے لیے ہے اور terrorism پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو ایسے میں آپ نے اعتراض اس پر کیوں اٹھایا ہے کیا اعتراض ہے دیکھیں میں تو بڑی ساتھا ہی تجویز دوں گا رانہ صاحب کو یہ اب cabinet meeting میں یہ تجویز دیں پرائم منسٹر کو اور cabinet کو بجائے اتنے سارے issues کھڑے کرنے کے اتنی محنت کرنے کے اتنی جسجو جو تگو دعو کرنے کے آپ ہر ID card holder کے آپ کو بلائیں اور اس کے گردن پر کوئی چپ لگا دے جس سے آپ کو اس کی activity بھی پتہ چلتی رہے اس کی گفتگو بھی پتہ چلتی رہے آپ کو ویڈیوز بنانے کے لیے middle man minute ڈھوڑنے پڑے آپ کے بعد ہر شخص کی ہر وہ کمزوری آج ہے جو آپ اپنے موقع محل کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اس قوم کے ساتھ ہر وہ جرم جو چھتر سال میں نہیں ہوا وہ آج ان حکمرانوں کے ذمہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ سے یہ ہونا ہے اور اصد صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جتنے بڑے threats ہیں نا جی سب سے بڑا threats آج یہ حکمران ہے مگر question صاحب آپ پر آج ہوگا آپ کی حکمران ہے یہ ٹیپنگ ہو رہی تھے اور عمران خان صاحب اس کو defend کر رہے تھے سب اس وقت عمران خان صاحب اس کو defend کیوں کر رہے تھے جب آپ کی حکمران اصد بھئی میں آپ کو ایک گزارش کر دوں ٹیپنگ کے بھی different وجوہات ہوتی ہے لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے جو میں اور آپ سن رہے ہیں جی firewall لگے گی جی آپ میڈیا میں بات نہیں کر سکتے فلاں کا نام نہیں لے سکتے آپ social میڈیا کے لیے defamation laws آ رہے ہیں مطلب آج یہ پہلے حکمران ہے حکمران کی طاقت ہمیشہ عوام رہی ہے یہ پہلے حکمران ہے جو عوام سے ڈرتے ہیں لیکن کب تک ڈریں گے آخر کبوتر آنکھیں بند کر کے بلی سے بچے گا کب تک پاکستان کی عوام ہر چیز دیکھ رہی ہے اگر خان صاحب نے اپنے دور میں یا تحریک انصاف نے اپنے دور میں کوئی ایسی غلط بات کی تھی میں اس کو نہ اس کا دفاع کروں گا میں سمجھتا ہوں basic human rights کی violation کسی صورت نہ ہمارا دین ہمیں جازت دیتا ہے نہ ہماری معاشرتی اقدار ہمیں جازت دیتی ہے ہم جس وے کی طرف بڑھ رہے ہیں اس سے ہماری سوسائٹی میں یہ جو حجان اور خلفشار ہے یہ مزید بڑھے گا اگر اسد صاحب کے پاس کوئی خبر ہے اور وہ کوئی مطلب وہ کسی ادارے کے ہیڈ نہیں ہے کہ وہ ہنڈر پرشنٹ کے پرووز بھی لائیں گے اب آپ کسی خبر کو بھی ڈسکس نہیں کر سکتے آپ کسی بات کو بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے آپ بجٹ پر ہونے والی سپیچ پر یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس بجٹ میں جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہی ہے آپ نے دیکھا ہمارے عراقی نے پنجاب اسمولی کو ابھی تک موطل کیا ہوا ہے اور پنجاب اسمولی کی گیٹس باند ہیں ان لوگوں کے دور میں جو ڈموکریٹک لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے جو کہا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو جو کہا کرتے تھے ہم نظریاتی ہو گئے ہیں ان کی ووٹ کو عزت یہ ہے کہ یہ اپنے ہر مخالف کی زبان بندی چاہتے ہیں یہ اپنے ہر مخالف کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں صرف بھی آپ کس ملکی بات کر رہے ہیں یہاں تو چور چور کے گیسرے کو نعرے لگنا نہیں بند ہوتے آپ کہہ رہے ہیں عوام دشمن بجٹ ہے کہا کی بات کر رہے ہیں سب کچھ کہہ کے بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہا مجھے بتائیں کہ کیا نہ کہنے کی ازادی ہے سب کچھ کہنے کی ازادی ہے آپ نے ڈالی ہے آپ کو خاتون کی کردار کشی کی اس وقت اور اس کا جینہ دوبر کیے رکھا یہ مقافات عمل ہے پیچھوڑا سب ریکھ لیتے ہیں رب ریک کے بعد واپس آ رہے ہیں کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدی کہتے ہیں خواہور مانکہ صاحب نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی ہے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس وہ گئے تھے آج درخواست لے کر کہ وہ جو اسلامباد ہائی کورٹ نے بارہ آہ تاریخ تھا یعنی ایک مہینے کا جو وقت دیا ہے کہ ایک مہینے کے اندر مین اپیلوں کا فیصلہ سنا ہے عدد کیس کا تو اس کے خلاف وہ درخواست لے کر گئے تھے کہ جی اس فیصلہ پر نظر سانی کی جائے اور یہ فیصلہ جو ہے یعنی ایک مہینے کی جو مدت ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے یعنی زیادہ دن دیا جائیں تو یہ درخواست ان کے مصرد ہو گئی اور اس کے بعد پھر آج عدد کیس میں ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں آفظر مجوکہ صاحب انہوں نے سماعت کی لیکن اس کے بعد پھر خواہور مانکہ صاحب نے پھر خواہور مانکہ صاحب قوم صاحب ایک برس کون فرس کی سننے انہوں نے کیا کہا ہے ایک بات کہہ رہا ہے کہ رکھو اپنے آپ کو روکے رکھو ادھر کہنے کہ انتالیس دن ہو گئے ہیں اتنے چالویں دن شادی ہیں سلمان کو رجعہ کہتا ہے نہیں رکی جی کر لی شادی کیا جیجمنٹ ہے دیر رو کمال کر رہے ہیں اسے ہم لوجک سے سیاست سے ان چیزوں سے یہ فیصلے کرا رہی ہیں تو میری ترخواست ہوگی پوری قوم سے کہ اس کو لائف نہیں یہ اللہ اور قرآن کے معاملات ہیں رسول اللہ سرکار کی حدیشت کے معاملات ہیں خواہور مانکہ صاحب قوم سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو بالکل لائٹ نہ لیں یہ اسلامی حکامات کی خلاف ورزی کے معاملات ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ درست طریقے سے نہیں ہوئیں لیکن میرا سوال جدون صاحب آپ سے ظاہر ہے قانونی ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج اسلام با دھائی کورٹ کے پاس خواہور مانکہ صاحب گئے تھے کہ یہ جو ایک مہینے کا آپ نے وقت مختص کر دیا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر میں اپیلوں کا فیصلہ سنائیں ہر صورت میں آپ کو اسلام با دھائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی کمزوری دکھائی دیتی ہے جس کے خلاف اپیل میں جائے جائے اگر کوئی جلد سماعت ہو رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور لمبی لمبی تاریخیں نہیں پڑھ رہی تو اس میں کسی فریق کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے نہیں یہ ٹھیک بات ہے آپ پہ دیکھیں نا اسلام بھائی کورٹ نے تو ان کے کہنے پہ ایک جائج کو کیس ٹرانسفر کیا اور پھر ایک مطلب انہوں نے دوسرے نے کہے جی کہ اب آپ یہ لنگر آنا کریں کہ جلدی فیصلہ کریں ایک جائج دیکھیں جائجمنٹ اناؤنس کرنے کی قریب تھے اسی دن جائجمنٹ اناؤنس ہونی تھی انہیں کسی طرح سے پتہ چلے گا ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک شک کا فائدہ اٹھائیں کہ جائجمنٹیں مارے گیسٹ آ جائے تو مانیکہ نے جا کے اس پہ اتراز کر دیا اور بڑا کورٹ کے اندر بڑی عجیب قسم کی بوتلیں چل رہی ہیں کوئی کیا آوازیں کس رہے ہیں تو اسے تو ڈگنیٹی خود جو ہے کورٹ کی اور پھر دیکھیں نا کتنا عرصہ یہ خموش رہا ہے اس بندے کے تو کریکٹر پہ بات کرنے میں جو ہے وہ مطلب بلو دو بیلٹ ہے کہ یہ بندہ آگے پریس کانفرنس کر رہا ہے اس پر کون پریس کانفرنس کر رہا ہے اس پر انہوں نے یہ کہا ہے نا وضاعت دیا اور انہوں نے کہا کہ گھر کے معاملات انسان اپنی عزت بچانے کے لیے خموشی اختیار کرتا تو میں اسی لیے کافی عرصہ تک خاموش رہا نہیں یہ دیکھیں نا اس نے خود ہی کہا تھا کہ میری بیوی سب سے شریف ہے میری بیوی ایسی ہے اب یہ ان کے پرسن معاملات ہیں ہم تو اس پر کومنٹس بھی نہیں کر جاتے لیکن آپ نے قویسٹن پوچھ لی ہے تو اس طرح کے معاملات جو ہے گھر کے اندر ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہیں نہیں میرا سوال تو خالصتاً قانونی ہے کہ اسلامید ہائی کورٹ میں یہ درخواست لے کا جانا کہ جلدی فیصلہ نہ سنائیں فیصلہ اس کو لمبی تاریخ دیں یا لمبا وقت دیں اس کے اس میں کیا عمر مانے ہو سکتا ہے وہ ٹرائل نہیں ہے اپیل ہے اپیل کے اندر جو کہے آرڈی ایک جاج نے جو سیشن جائے تھے ارجمن صاحب جنہوں نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی اس دن تو یہ جا کے آگے کہتے ہیں جی ہمیں اعتماد نہیں کیس ہمارا ٹرانسفر کر دیں وہ تو کیس ٹرانسفر ہی نہیں کرنے چاہیے تھے وہاں سے جائے سے کیونکہ یہ تو رزانہ کتنے لوگ جاتے ہیں جی اس نے وہ اعتراض کیا جی فیصلہ نے کہا جی نہیں ہم آپ کا اعتراض مسترد کرتے ہیں لیکن اینیوے وہ کیس ٹرانسفر ہو گیا پھر انہوں نے کہا جی ایک مہینے کے اندر جو ہے کیس کا فیصلہ کریں اب اپیل کے اندر تو ساتھ دینوں کے فیصلہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ بالکل آئی کورٹ نے ٹھیک کہا جی آپ بارہ جو جولائی کی ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر فیصلہ کریں اب دیکھیں نا ان کے آکے میں اگر فیصلہ آ گیا تو وہ یہ کہیں جی بارہ ٹھیک فیصلہ ہے اگر ان کے گینسٹ آ گیا تو کہتے ہیں ہم تو پہلی آئی کورٹ میں کہے تھے تو انہوں نے فیصلہ گینسٹ دے دیا اس لیے میرے حال میں آج وہ دوسری نو مہی والے تین کیس ہیں ان میں بھی ان کے بیل ایجیک کر دیئے تو اس میں دیکھیں اب یہ کیسز بھی ہوئے ہیں وہ پلٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اگر جینئر کیس کیس بنتا ہے بنائیں اس کو سزا دیں ایویڈنس پروسکیشنل کام ہے ایویڈنس کلیکٹ کر کے اس کو سزا دیں لیکن دوزارہ ٹھارہ میں بھی دیکھیں کتنے کیسز بنے آگے پھر بعد میں پروسکیشنل کہتی ہے جی اس وقت دونوں نے غلط کیس بنائے دے تو ابھی یہ عیدت والا کیس بھی دھوا ہے یہ بھی میرے حال میں میری ذاتی پینن میں تو یہ جو ہے وہ کوئی کیس نہیں تھا پہلے ایک کمپلینٹ فائل کی اس کو واپس لے لیا باقی اگر ٹھیک ہے کوئی ریفرنس ہے کوئی توشہ خانہ کا کیس ہے کوئی کیس بنتا ہے جس طرح انہوں نے وائلنس کی ہے گارڈیم کو جلائے ہے یا نو میئی کے کوئی واقعات ہیں جو ایکچرل لوگ ملوث ہیں تو ان کے خلاف تو اس میں کوئی دور آئی نہیں یہ کیسز ریجسٹر ہوئن چاہیے اور پرسکوشن اقام ہے گارمنٹ اب پرسکوشن کر رہے ہیں ان اقام ہے کیس جلدی ثابت کریں اور سزائیں دیں اور آگے بس آگے چلیے بغضہ اس میں قانونی کے احساسات کچھ اور پہلو بھی ہے جس کے تب اشارہ کیا ہے جو میں نے بیان سنوایا قرآشی صاحب ابھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی قوم کی اخلاقیات جو ہیں وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ متاثر ہو رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو لائٹلی نہ لیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلامی حکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس سے یعنی قوم کو وہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا سنجیدہ لیں معاملہ جو ہے اسلامی حکامات اس میں اس کا عمل دخل ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ پیسے کمانے کے واقع تھا تو اس وقت تو نہیں قوم کو دخل اندازی تھی ان کے بیٹے جو کام کر رہے تھے اس وقت پچھر بیوی کے ساتھ مل کے جی قریش صاحب میں سمجھتا ہوں سارے مفتیان اس بات پر متفق ہیں کہ عدد کے حوالے سے خاتون کی گوائی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیکن پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے حکمران اقتدار کی حفظ میں اس قدر آگے چلے جائیں گے اس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا لیکن ایک قدرت کا قانون ہے اس کا تو حکومت کے ساتھ وہ درخواست گزار نہیں ہے نہ شکایت کو نندہ حکومت ہے اس میں تو خاور مانکہ اس سے پہلے ایک چھہیلین نے درخواست کی تھی خاور مانکہ عدالت میں گئے ایک آفسر تھے پنجاب میں ان کو کہا گیا کہ فلاں کمپنی کو فلاں پنجاب کی ہیڈ کے حوالے سے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے لیے اتنی پیمنٹ کر دے اب میں نام لوں گا مجھ پر ڈیفنیشن لاؤ لگ جائے گا میں اتحاد سے گفتگو کر رہا ہوں چونکہ میں اس پلٹیکل ایلیٹ کا حصہ نہیں ہوں جو ہر قانون سے ہر قائدے سے بالا طرح میں عام آدمی کا نمائندہ ہوں تو وہ خبر بریک ہوئی کسی میڈیا پرسن کی جنت نہیں تھی کہ اس خبر کو ٹی وی پر آنئر دے سکے آج آپ صرف پنجاب حکومت اور فیڈر گورنمنٹ کے چار پانچ ماہ کی تشیری اخراجات دیکھ لیں کتنے عربوں میں ہیں اور یہ دو سو یونٹ بجلی دینے والے کے حوالے سے کتنی تعریف اور توصیف اپنی چاہتے ہیں ہم اسے بات نہیں کر سکتے چونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن منیکہ صاحب کو آج سارے چینلز نے اس طرح سے دکھایا جیسے کہ بہت بڑا کوئی مذہبی سکولر بیٹھا ہوا ہے اور ہم سب لوگوں کو وہ اخلاقیات کے حوالے سے کوئی لیکچر دے رہا ہے تو میں تو اس پہ نہیں سمجھتا کہ حکمرانوں کی پشت پنائی کے بغیر یہ شخص دینی جورت بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ نے اور میں نے اصد بھائی ہم شب نے چونکہ میں نے ایک جدید تحقیق پڑھی ہے اس کے مطابق اگر کوئی بڑا حادثہ نہ ہوا دنیا نے ابھی پچاس ہزار سال قائم رہنا ہے یہ سائنس کا ایک ایک تحقیق ہے لیکن میں نے آپ نے کسی بھی انسان نے اتنا عرصہ نہیں جینا چند دن کی چند سالوں کی زندگی ہے ہم نے اللہ کی عدارت میں پیش ہونا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ کسی مخالف کی بھی فیملی کے حفالے سے آدمی کو غیر زمیداری کی بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں اختلافات میں اتنا نہیں پڑھنا چاہیے کل جب ہم لیکن اس میں یہ بات بھی چھیک ہے بلکہ صحیح ہے لیکن رانا صاحب اس میں یہ بات بھی تو درست ہے نا کہ اس وقت عمران خان اور وہ شاید بھی دس چینلز دس چینلز اس کو رانا صاحب سے ذرا ٹھیک ہے جی ایک تو چلیں یہ سوال ان کا بھی آ گیا دوسرا یہ ہے کہ رانا صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ اگر یہ عدد کیسے رہا ہو بھی جائیں گے تو یہ رہا نہیں ہوں گے اور ایسن اقبال صاحب نے تو کہا دیا تھا کہ یہ پانچ سال تک ان کو اندر رہنا چاہیے تو حکومت کا بہرحال چاہتی تو ہے نا کہ یہ ان کی رہائی عمل میں نہ آئے کیونکہ وہ عدد کیس میں ان کی گرفتاری کو حکومت سپورٹ کر رہی ہے یہ لیکن سب سے پہلے تو آئین اور کانون کے مطابق ہی وہ جیل کے اندر ہوں گے نا اگر کوئی عدالت سزا دے گی اگر کوئی عدالت رہا کر دے گی پاکستان میں ہمیشہ آئین اور کانون کے مطابق کوئی جیل میں ہوتا ہے تو دیکھیں اگر عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا تو کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن یہاں میں ایک پوائنٹ میں اگر اسد مجھے مکمل کرنے دے گی یہ پوائنٹ اور کانون پاکستان میں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن یہاں ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ سارا ماملہ یہ حضم نہیں ہوتا دیکھیں یہی اگر آپ خان صاحب کو تبدیل کر لیں بلکہ یہ رول تبدیل کر لیں کہ ایک میرٹ خاتون ہوتی اور وہ کسی پیر کے پاس جاتی اور وہ بھی میرٹ ہوتا اور وہ طلاق لے کے شادی کر لیتا تو یہ عجیب سا ماملہ ہے اس کے اندر میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن یہ پرسنل ماملہ نا دو لوگوں کا صحیح ہے یا غلط ہے پرسنل ماملہ بلکل ہے لیکن جب وہ بشتہ بی بی اس حد تک اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں قومی مسائل کی اوپر کہ چیف منسٹر کون بنے گا پوسٹنگ ٹرانسفر کیا ہوگی توشہ خانہ کے ساتھ کیا ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی جو چوری پکڑی گئی یوکے اس کے اویز کیا ہوگا تو پھر یہ دیکھیں وہ پرسنل نہیں رہتا یہ بدقسمتی سے بلکل پرسنل ماملہ تھا لیکن جو ان کے عمال تھے دور حکومت کے اندر تو اس کی کیسز بنائے نا آپ عدد میں اندر رکھا ہوا ہے آپ بنائے وہ کیسز جو ان کی ہم اس کے پارٹن جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کیا اور سب کچھ تو ان پر وہ والے کیسز بنا کے ان کو اندر کر رہے ہیں کیسز بنے ہوئے وہ بنے ہوئے وہ چل رہے ہیں کیسز یا جو بھی ہیں مجھے ایک مٹ دیجے گا مجھے ایک مٹ دیجے گا لیکن یہ کہ بلکل جو فراغ ہوگی ایک تو فرار ہوگی تو سب سے بڑا ہی نا پکڑ گیا ہاں وہ پکڑنا چاہیے بلکل یہ تو یہ کیسز یہی ہونے چاہیے سر عثمان بزدار کو کیوں نہیں پکڑتے عثمان بزدار نے پریس کانفرنس کی بلکل پکڑنا چاہیے ہونے چاہیے مدھب آپ تو حکومت ہے نا ہاں لیکن یہ عثمان بزدار عثمان بزدار چونکہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں اس لئے ان کو نہیں پکڑ نہیں نہیں جو بھی میں تو کہتا ہوں جس جس نے کرپشن کی ہے اور جس کے شواید موجود ہیں ان سب پر کیسز ہونے چاہیے اس سے بھوہ ہو چاہے ہماری حکومت میں ہو تب ہی اکاؤنٹی بلٹی ہوگی نا ورنہ تو نہیں ہوگی چاہے ہماری حکومت میں عثمان بزدار ہو یا جو دیکھے قرحشیز آپ لاس کومنٹ اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں گزارش کروں یہ ایک الزام لگاتے ہیں کہ جی پنجاب میں عثمان بزدار کے دور میں افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں بڑے پیسے دیے جاتے رہے فراغ ہوگی صاحبہ کا نام اس لئے یہ آتا ہے ابھی جدون صاحب نے بھی بشرا بی بی کے حوالے سے بات کرتی میں نہیں سمجھتا سن لے میری سن لے میری سن لے دیکھیں ایک تو ہمیں کسی بھی خاتون کے حوالے سے بغیر ثبوت کے بات کرتے ہوئے اور کسی کا نہیں رب کا خوف اللہ کا خوف ضرور کرنا چاہیے میں سوال یہ کرنا چاہتے ہوں نانا حسان صاحب سے پنجاب میں جتنے لوگ عثمان بزدار کے دور میں تائینات تھے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ آج بھی تائینات ہیں جو سٹاف اس وقت سی ایم آفیس کا تھا وہی سٹاف آج سی ایم آفیس کا ہے ایک افسر کی سٹیٹمنٹ تو دلوا دے مطلب آپ بہتان کرتے ہوئے وہ کیوں کر رہا ہے چلے بلکہ یہ بڑا ویلیڈ کوئسٹن ہے اس کا جواب اگلے کسی پروگرامر حانہ صاحب سے لیں گے آج جاز دیجئے اللہ حافظ